اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ حبیب اللہ آج ہم جن ہستی کو سرنامہ کلام بنانے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت صحی سید سید مروح قادری ہے آپ کا مزار شریف خشاب شریف جو کہ زلہ سرگودہ میں ہے میرے اس چینل کو دیکھنے والے تمام ظاہرین سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری اور تمام دیکھنے والے ظاہرین کی ان سرکار کے مزار پر حاضری قبول ہو میری اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوں اور ہر دعا قبول ہو آمین سم آمین آپ سرکار حضرت سہی سید سید مروح قادری جو کہ مرشد ہیں حضرت سہی شاہ سلیمان نوری حضوری کے ان کا مزار بلواز شریف میں ہے بہت سے ظاہرین مزار اکدس سے پر نور ہوتے ہیں اپنی اپنی حاجات پوری کرتے ہیں اور جولیاں مرادوں سے بڑھ کے جاتے ہیں اور حضرت سہی شاہ سلیمان نوری حضوری سرکار مرشد ہیں حضرت حاجی محمد نوشائے گنج بکش کے جن کا مزار اکدس ہے منڈی بھاول دین تسیل پھالیا میں حضرت سہی سید مروح سرکار ایک دن حضرت سہی شاہ سلیمان نوری حضوری سرکار کے گھر تشریف لائے آپ نے سرکار کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آپ کے والد صاحب سے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا یہ روحانیت کے عالی مقام پر فائز ہوگا آپ سرکار جب جوان ہوئے تو آپ کے مرشد حضرت سہی سید مروح قادری رحمت اللہ علیہ سرکار نے آپ کو خلافت سے نوازا اور فرمایا سلیمان اپنی دائی جانب دیکھو آپ نے جب دائینی طرف دیکھا تو حضرت سخی سید مروح سرکار نے فرمایا کیا نظر آیا فرمایا مجھے ایک حسین چہرہ نظر آیا ہے فرمایا اس چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھو جب یہ نظر آئے جو فیض تمہیں دیا ہے اس کے سبڑ کر دینا اور فرمایا اب جاؤ سیرو فلت خلافت دے کر بولا جاؤ اب دنیا کی سیل کرو جو چہرہ آپ سرکار نے اپنے مرید حضرت سحی شاہ سلیمان نوری حضوری سرکار کو دکھایا وہ چہرہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کا تھا یہ کرامت ہے حضرت سحی سید مروف رحمت اللہ علیہ کی جو کہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کی پیشنگوئی کر دی تھی